سوکی میچی مونر فینٹیزی سیزن 2 اپیسوڈ 60 شروعات میں مارکٹ ہم لوگ کو بتاتا ہے کہ اسے ٹیچر بنے ہوئے دو ہفتے ہو چکے ہیں ساتھ میں ہی روش گارڈ میں اس کی ٹریڈنگ کمپنی شروع ہو چکی ہے وہ اب ایک واہ اور ایری سے کہتے ہیں کہ میں تم لوگ کو ریپلیس کر رہا ہوں یہ سنگا وہ لوگ دکھی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو تو شیکیوں سے کہتے ہیں ماف کرنا لیکن باقی کے لوگ سیکی کی شاپ میں بیزی ہیں یہ سنگا وہ لوگ کہتے ہیں لیکن ہمیں کام سے مت نکالو پتہ نہیں وہاں پر ٹوم ہے اور میو ہمارے ساتھ کیا کریں گے یہ سنگا مارکٹو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں نہیں بتلوں گا وہ اب ان لوگ کو اس شاپ پر پڑا ہوا سمان کی بارے میں بتاتا ہے کہ یہاں پر ہیلنگ کا سمان پڑا ہے یہاں پر اینٹی ڈوٹ اور یہاں پر اینجی ڈرنکس وہ اب کہتے ہیں کہ میں اس شاپ کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک فارماسی اور جنرل سٹور ہے جو کہ لیٹ کھلتی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ دکان آدھی رات تک کھلی رہے گی چندہ مت کرنا میں تم لوگ کو ریشت کرنے کا سمیں بھی دوں گا اور ساتھ میں کھانا کھانے کے لئے پیسے بھی اور یہاں پر کوئی مینجر نہیں ہوگا چونکہ تم لوگ کو پریشان کرے گا اور کیونکہ یہ دکان ابھی ابھی کھلی ہے تو تم لوگ کو زیادہ کام نہیں ہوگا کرنے کے لئے سیکے میں کام کرنے سے تو یہ جگہ ہی بہتر ہے یہ سنگا وہ لوگ بھی خوش جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں صحیح میں یہ کام کافی دادہ آسان ہے اور اب اگلی سین میں مارکڑو لائبریرے میں اٹھا ہوتا ہے اوہ کافی ڈپریس لگ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری بزنس اور کلاسی تو کافی اچھے چل رہی ہے لیکن جس کے بعد ایک فلیش بیک دکھائے جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکی مارکڑو سے کہتی ہے تب اس سے شادی کر لینا یہ سنگا مارکڑو کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی اسی طریقے سے مارکڑو جب شہر میں گھوم رہا ہوتا ہے تو اسے الگ الگ شادی کے پروپوزل آ رہے ہوتے ہیں مارکڑو کہتے ہیں کہ سب ہی لڑکی ہیں میرے فیس کو اگنور کر رہی ہیں اور میرے تیسی وائپ بنا چاہتی ہیں جس سے کہ ان لوگ کے اپر کوئی بھی رسپونسیبلیٹی نہ آئے یہاں پر تو میریج کا کونسیب کافی عجیب ہے سینہ پیزن کا آتا ہے جہاں پر مارکڑو اپنی پیرنٹس کی پکچر دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ لائبرین نے وہاں پر آ جاتی ہے اور مارکڑو سے پوچھتی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں مارکڑو سے اچھے سے نہیں بتاتا ہے وہ سے بتاتا ہے کہ ان لوگ انہیں بس میری مہت کری تھی یہ لوگ میرے کافی کلوز ہیں مجھے یہاں کی شادی کا کونسیب کافی عجیب لگا تو لائبرین نے اسے بتاتی ہے کہ ہماری یہاں پر زیادہ سٹوڈینٹ نوبرس یا پھر مرچینٹ کی بیٹی ہیں تو وہ شادی کو پیار کی طور پر نہیں دیکھتے ہیں یہ سنگا مارکڑو کہتا ہے اس کا مطلب وہ لوگ شادی کو پولٹیکل کی طرح دیکھتے ہیں وہ لگ ابھی بھی ینگ ہے اس باب تو بلیپ کانا کافی مشکل ہے کہ وہ لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ سنگا لائبرین نے اسے کہتے ہیں کہ تم تو کافی دادہ پیور ہو یہ سنگا مارکڑو سوچنے لگتا ہے کہ ان سے تو چھمیو اور ٹوموئی ہیں وہ کم سے کم میرے ساتھ پیسو کے لئے تو نہیں ہیں اور اب اگلے سین میں ٹوموئی کو دکھا جاتا ہے جو کہ لائم سے پوچھتی ہے کہ سی آف ٹریک انویسٹیگیشن کیسی گئی جس پر وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے فورٹ سٹیلا کی بیٹل سے پہلے لائک آدھا ووٹر فول پر بیٹل ہوئی ہے شاید سے وہاں پر سوفیہ نے لڑائی کری ہوگی جو کہ ڈرائگن سلیئر ہیں ویسے کہ تمہیں ان رنگ کے بارے نہیں پتا چلا جو کہ گوڑیس کی پاور کو سپریس کرتی ہے تو ٹوموئی کہتے ہیں نہیں اس کے بارے مجھے کچھ بھی نہیں پتا چلا ایک مجھے پتا ہے کہ سٹار لیک کس نے بنائی ہوگی تو لائم کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ سارا کام اس کا ہے وہ یہاں پر مارکوٹو کی بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی ٹوموئی اسے کہتے ہیں کہ لگتے ہیں تمہارا کوئی پیشہ کر کے یہاں آگیا ہے یہ سنگا وہ لوگ اب ستر کو جاتے ہیں اور اب ہاں پر گیٹ نوک ہونے کے عواز آتی ہے ٹوموئی اب پوچھتے ہیں کہ وہاں پر کون ہے تو وہاں سے ایک لڑکی کے عواز آتی ہے جو کہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹرائبلر ہیں ہم یہاں پر اس لئے آئے کیونکہ ہم نے سنائے کہ یہاں پر کسی کے پاس ایک انیوزول ویپن ہے یہ سنگا لائم سمجھ جاتا ہے کہ یہ لوگ اس کی تلوار کے پیچھے پڑے ہیں ٹوموئی اب ان سے کہتے ہیں اندر آجو تو وہ لگا بندر آتے ہیں اور ہم لوگ کو پر چلتا ہے کہ وہ اور کوئی نہیں ٹوموکی اور مورا ہوتے ہیں ٹوموکی امیوں کو دیکھ کہہ ران ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا تم ایک سمورائے کا کوسپلے کر رہی ہو جس کے بعد وہ لوگ آرام سے بیٹھ کر اپنا ڈوڑکشن دیتے ہیں ٹوموئی انہیں بتاتی ہے کہ ہم لوگ کزونو ہر ٹریڈنگ کمپنی کے گارڈ کے طور پر کام کرتے ہیں اسے ویسے ہمارے پاس یہ کمال کا ویپن ہے وہ سنگا ٹومو کی کہتا ہے کہ تمہارا بولنے کا طریقہ کافی old fashion ہے تم کتنی سال کی ہو وہ سنگا ٹوموئی کہتی ہے کہ مجھے نہیں بتا کہ تم کسی زوارے بات کر رہے ہو لیکن کسی لڑکی کا نام پوچھنے سے پہلے اپنا نام بتانا چاہیے یہ سنگا ٹومو کی تھوڑا شوک ہو جاتا ہے جس کے بعد اب لیلی انہیں اپنا introduction دیتی ہے لیلی جیسے اپنا نام بتاتی ہے اسے سنگا لائم سمجھ جاتا ہے کہ لیلی گریٹونیا کے second princess ہے یعنی کہ اس کے سائیڈ میں جو لڑکا کھڑا ہے وہ hero ہے ٹوموئی اب وہ لوگ اسے کہہ دے کہ تم لوگ nights لگ رہے ہو آخر تم لوگ ایسے جگہ پر کیا کر رہے ہو تو لیلی اب اسے بتائی رہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہاں کی lake کو investigate کرنے آئے ہیں تب ہی ٹومو کی بیچ میں بول پڑتا ہے اور اب وہ ٹوموئی سے کہتے ماف کنا لیکن یہ تلوار ایسی بنی ہے کسی سے میں ہی کھول سکتی ہوں تو ٹوموئی کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے میں تو اس دنیا کے کسی بھی ویپن کو کھول سکتا ہوں تو ٹوموئی اب جلی سے اپنی تلوار کو واپس لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تلوار میری پارٹنر ہے اسے زبردفسی مت کھولو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو ٹوموئی اب اسے وہ کٹانہ کھول کے دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا نام شیرا فوجی ہے وہ تلوار کو دیکھنے کے بعد ٹومو کی اور باقی سبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تلوار تو کتنی کمال کی ہے جس کے بعد اب ٹوموئی کہتی ہے تلوار دیکھ لینا اتنا کافی ہے ہم لوگ بیزی ہیں تو کیا تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو تب بھی لیلی اسے کہتے ہیں کہ کیا تم اپنی کٹانہ بیچ ہوگی ہم تمہیں کتنے ہی پیسے دے سکتے ہیں تو ٹوموئی کہتی ہے میں نے کہاں نہ کہ اس تلوار کو اسے میں ہی use کر سکتی ہوں یہ بیچنے کے لیے نہیں ہیں تو لیلی کہتی ہے میں اس بات کو سیکرٹ رہنا چاہتی تھی لیکن میرے پاس اب کوئی بھی چوئیس نہیں ہے سچا یہ ہے کہ میں گریٹونیا امپائر کی پرنسز ہوں اور یہ ہیرو ٹومو کی ہے جسے گوڑیس نے ہاں پر بھیجا ہے اس دنیا کے فیچر کو بچانے کے لیے کیا تم ہماری محت کروگی تو ٹوموئی اب اسے کہتی ہے کہ لگتا ہے تم لوگ کے پاس کوئی reason ہے جس کے ویسے تم لوگ اس تلوار کو پانا چاہتے ہو لگتا ہے تم میرے weapon کا use کر کے خود کے لیے weapon develop کرنا چاہتے ہو میں تمہاری panic سمجھتی ہوں لیکن تم مجھے کتنا یہ پیسے دے دو میں تمہیں یہ تلوار نہیں دوں گی بات یہیں ختم ہوتی ہے یہ سنگر ٹومو کی لائم کے اوپر اپنی آئس کی power use کرتا ہے اور سب نے کٹور میں کا لیتا ہے جس کے بعد لائن ٹوموئے کے پاس سکر کہتا ہے کہ یہ hero کی party ہے اگر ہم لوگ ان کی محت کریں گے تو ہماری trading company کا یہ فائدہ ہے ٹومو کی میری کٹانے تو use کر ہی سکتا ہے ہے نا وہ اسے اپنی کٹانے دینے والا ہوتا ہے تب ہی ٹوموئے اسے کہتی ہے اپنا مو بند رکھو وہاں باقی سب اسے بھی کہتی ہے کہ میر ساتھ ہی کو ignore کرو اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے تب ٹوموئے کی کہتا ہے ٹھیک ہے کٹانے کو بھول جاؤ میں hero ہوں میں demons کو ہراؤں گا اور اس دنیا کے اندر شانتی لے کراؤں گا میں چاہتا ہوں ٹوموئے تم مجھے serve کرو ایسا بولنے کے بعد وہ ٹوموئے کے اوپر اپنی آنکھوی کی power use کرنے لگتا ہے لیکن ٹوموئے کے اوپر اس کا کچھ بھی حضر نہیں ہوتا ہے وہ اسے کہتی ہے کیا تم اتنی گھنونے طریقے سے مجھے دیکھنا بند کر سکتے ہو یہ سنگا اور ٹومو کی کی بولتی بند کر لیتی ہے ٹوموئے من میں کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہ hero بھی دوسری دنیا سے آئے لیکن میں کافی disappointed ہوں وہ کافی گھنونے طریقے سے میری بوڑی کو دیکھ رہا ہے اسے ماسٹر مارکوڈوں سے کچھ سیکھنا چاہیے مارکوڈوں سے اپنی آنکھیں ہی بند کر لیتے ہیں جب بھی وہ کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تب جس کے بعد اب ٹوموئے کی واپس ہے ٹوموئے کو اپنی وش میں کانے لگتا ہے اور اسے واپس انوائٹ کرتا ہے جس پر ٹوموئے کہتی ہے میں نے کہا نا میرا answer no ہے میری بوڑی اور mind پہلے سے کسی اور کو بیلونگ کرتی ہے ٹوموئے کی اب کافی confused آتا ہے وہ سوتنے لگتا ہے کہ میری آنکھوں کی پاور کام کیوں نہیں کر رہی ہے تب مورا کو پتہ چل داتا ہے وہ اب ٹوموئے سے کہتی ہے تمہیں ایک dragon ہو ہے نا اور وہ بھی کوئی normal dragon نہیں تمہیں ایک powerful dragon ہو جس کی great presence اور strength ہے یہ سنگر لیلیا من میں سوتنے لگتی ہے کہا ٹوموئے وہی powerful dragon ہے جو کہ لائکا کے waterfall کے پاس ملتی ہے تب ہی ٹوموئے اس کی من کے پاس سن لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں وہ dragon نہیں ہوں جو کہ تم سوچ رہی ہو یہ سنگر لیلیا حیران ہو جاتی ہے اور سوتنے لگتی ہے کہ اس نے میرے mind کیسے پڑھ لیا تب ہی مورا اپنی power کا use کر کے ٹوموئے کو اب اپنی control میں کرنے لگتی ہے ٹوموئے بھی سمجھ جاتی ہے کہ مورا ایک dragon summoner ہے یعنی کہ اس کے پاس ایک کیسی ability ہے جسے وہ dragons کو command دے سکتی ہے تب ہی ٹوموئے اپنی کافی خطرناک presenceوں سے دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس سے دور رہو یہ دیکھ کر سب ہی لوگ حیران ہو جاتی ہیں وہی پر مورا کی spell بھی ٹوٹ جاتی ہے وہ ٹوموئے کو control بھی نہیں کر پاتی ہے تب ہی لائم بھی ٹوموئے کی وجہ سے بہار آجاتا ہے وہ اب کہنے لگتا ہے کہ میں اس بے کوف ہیرو کو اپنی تلوار کی دینے والا تھا یہ سنگا ٹوموئے کی اس پر گستہ ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نے مجھے بے کوف بلایا ایسا بولنے کے بعد وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور لائم کو انجر کر کے زمین پر گرا دیتا ہے وہاں پر اب ٹوموئے کیسے کہتے ہیں کہ تم تو ہلکی سی بات سے چڑ گئے تو ٹوموئے کی اسے کہتے ہیں اپنا مو بند رکھو میں ہیرو ہوں تو ٹوموئے سے کہتے ہیں کہ تم ہیرو نہیں ہو بلکہ تم کوڑے کے ڈھیر ہو یہ سنگا ٹوموئے کی ڈر جاتا ہے اور اسے یاد آتے کی کہ اس طریقے سے ارث پر اسے بولی کیا جاتا تھا وہ اب ٹوموئے کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن ٹوموئے دھوند کی طرح وہاں سے گائب ہو جاتی ہے وہ اب لیلی سے بھی کہتے ہیں چلو ایسا ایٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی ملے ہی نہیں اگر اگلی بار اس طریقے سے بے کوفی کری تو یہ ہیرو کہیں نہیں ملے گا میں اسے مار دوں گی وہ لگ اب دیکھتے ہیں کہ وہ لگ اب بھار آ چکے ہیں لیلی اپس ہوتنے لگتی ہے کہ آخری ٹوموئے کیسے ڈریکن ہے میں اب ٹوموئے کی گسے میں کہتے ہیں ٹوموئے تم ایک ٹاپ رینک ریئر کیریکٹر ہو مجھے تم چاہیے ہو میں تمہیں پا کر رہوں گا تم میری ہو کے رہو گی اگلے سین میں اب ہم لوگ لائم کو دیکھتے ہیں جو کی رو رہا ہوتا ہے اور ٹوموئے سے کہتے ہیں کہ میں آخری اتنی کمال کی تلوار جو کی آپ نے مجھے دی تھی میں اس ہیرو کو کیسے دینے والا تھا تب ہی ٹوموئے سے کہتے ہیں کیا تم میرے کلینسمن بننا چاہوگے جس پر وہ کہتے ہیں ہاں بنوں گا مجھے طاقت بننے میں مزہ آتا ہے ابھی تو میں کافی کمزور ہوں میں اس طریقے کی بے کفی پھر کبھی نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ سنگٹوں ہوئے اپنی تلوار بھان نکال لیتی ہے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر شروع کرتے ہیں چندہ مت کنا یہ کافی جلد ختم ہو جائے گا اور اس میں زیادہ درد بھی نہیں ہوگا اگلے سین میں اب ہم لوگ کو میو کو دکھایا جاتا ہے جو کی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ سی بھیڑ ہے یا پھر کیلپ ہے اسے نہیں پتہ ہے کہ کونسی چیز کیا ہے اسے دراصل کھانے بنانے میں اس کی ضرورت ہے وہ اسے ٹیسٹ کرتی ہے اور اسے وہ کافی ٹیسٹی لگتا ہے تبھی اچانک سے اوٹناشی کا وائی وولز پیٹ وہاں پر آ جاتی ہے جو کی سیدھا میو کے اوپر حملہ کر دیتی ہے میو کہتی ہے کہ تم نے میرا کیمونو گندہ کر دیا وہ سے اٹھا کر سائیڈ میں فیک دیتی ہے اور اس کے اوپر حملہ کر کے کہتی ہے مرو تبھی اوٹناشی وہاں پر آ کر اپنے وولف کو بچا لیتی ہے اوٹناشی کو دیکھ کر میو سے کہتی ہے کیا تم اس کی اونر ہو تو پھر تم بھی اس کے ساتھ مر جاؤ تبھی اوٹناشی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی کیا تم ٹھیک تو ہو میں ساتھ ہی نے تمہیں ہر تو نہیں کیا مجھے نہیں پتا ہے کہ آخری آچانک سے اس نے تمہارا پر حملہ کیوں کیا میں آپ سوتنے رکھتی ہے کہ آخری خود سے زیادہ میری چندہ کیوں کر رہی ہے اس کے بلیک ہیر بھی ہیں یہ مجھے مارکٹ و ماشٹر کی یاد دلارہی ہے تبھی اوٹناشی کا جو ولف ہوتا ہے وہ میو کے اوپر اب بھی گستہ کر رہا ہوتا ہے تو اوٹناشی اب اسے واپس بلالیتی ہے یہ دیکھ کر میو سے کہتی ہے کیا یہ ایک سپیرٹ تھا تو کہتی ہاں یہ میرا ایک گارڈن بیشٹ کے طرح ہے جس کے اوٹناشی اسے اپنا نام بتاتی ہے وہ کہتی ہے میرا فرسٹ نیم ہے ہی بی کی تب سے ہم لوگ بھی اوٹناشی کو ہی بی کی بلانے والے ہیں اوکے ہی بی کی اب میو سے کہتی ہے کہ میں تمہارے انجریز کو ہیل کروا دوں گی اور تمہارے کپڑے بھی ٹھیک کر دوں گی تو میو سے کہتی ہے کوئی بات نہیں میں انجرڈ نئی ہوں بس میرے کپڑوں کے اوپر تھوڑی سی نشان ہو گئے ہیں تو ہی بی کی کہتی ہے اگر ایسی بات ہے تو کیا میں ایسا کچھ کر سکتی ہو جس سے کہ تم میری مافی ایکسیپٹ کرو تو میو سے کہتی ہاں کیا تم بتا سکتی ہو کہ ان میں سے بیشٹ سی گراس کونسی ہے وہ سنگر ہی بی کی کہتی ہے کہ یہ تو سی ویڈ ہیں یہ سنگر میو حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا تمہیں پتہ ہے کہ سی ویڈ کیسی ہوتی ہے کا مطلب تمہیں کیلپ اور سی ویڈ کے بیچ میں ڈیفرنس پتا ہے تو اسے کہتی ہاں اور وہ اسے سمجھاتی ہے کہ یہ ہے سی ویڈ اور یہ ہے کیلپ یہ سنگر میو کافی خوش جاتی ہے اور کہتی ہے اوہ اب سمجھ آیا تو ہی بی کی کہتی ہاں سی ویڈ کا یوز کیا جاتا ہے میسو سوپ بنانے کے لئے یہ سنگے امیو اور زیادہ خوش آتی ہے اور کہتی ہے کیا تمہیں وہ ڈیش بنانی آتی ہے تو مجھے بھی سکھا دو مجھے اپنے ماسٹر کو وہ کھلانی ہے ہی بی کے پوٹنے لگتی ہے تمہاراں ماسٹر کون ہے جس پر امیو سے نہیں بتاتی ہے وہ تو بس اس کے گھلے ہی لگ رہی ہوتی ہے اگلے سین میں لوگ دیکھتے ہیں دو دن بھی جاتی ہیں میو کو پر چلتا ہے کہ ہی بی کی کا گروپ سی کے کی طرف جا رہا ہے ویپنز کو پانے کے لئے ہیں جس کے بعد ہم میو ہی بی کی سے وہیں کھانے کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے وہ دیکھ کر وڑی کین لگتا ہے کہ ہی بی کی کافی دادہ ٹوف ایکٹ کر رہی ہیں لیکن نیول کے جانے کے ویسے وہ کافی دادہ دکھی ہے لیکن وہ دکھاتی نہیں ہے وہ ٹریول کرتے سمیں اپنی ایڈنٹیٹی سبھی سے چھپا کر رکھ رہی ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ میں ایک ڈیسینٹ فائٹر ہوں اس ان کا میو کہتی ہے اگر ایسی بات ہے تو یہاں پر ایک ریئر کریچر آ رہا ہے ذرا اسے سمال لینا اگر تم نہیں سمال لگے تو میں سمال لوں گی جس کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر صحیح میں ایک کافی خطرناک موشٹر آ داتا ہے ہی بی کے اب اپنے ساتھی کو بتانے لگتی ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے اس موشٹر سے لڑنے کے لیے وہ سبھی لوگ اب لڑنے لگتے ہیں وہیں پر میو تو پیڑ پر بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے جس کے ورڈا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس موشٹر سے لڑ رہا ہوتا ہے وہ دیکھ کر میو کہتی ہے کہ یہ لوگ اتنا برا بھی نہیں لڑ رہے ہیں لیکن ان کے جو ویپنز ہیں وہ کافی دادا بیکار ہیں ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ ورڈا کی جو تلوار ہے وہ ٹوٹنے بھی لگی ہے ورڈا مند میں کہنے لگتا ہے کہ ہم تو نیو ویپنز خریدنے والے تھے اس سے پہلے یہ موشٹر ہمارے سامنے آ گیا میں نیول کی طرح ہوں میں ہیبی کی کے لیے لڑوں گا ایسا بولنے کے بعد اب وہ اس موشٹر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر میو اسے کہتی ہے تم بے کوف ہو کیا وہاں سے ہٹ جاؤ لیکن ورڈا اس کی بات نہیں سنتا ہے وہ لڑنے کے لیے چلا دیتا ہے اور اب اسی بیچ میں اس کی طلبہ ٹوٹ جاتی ہے اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ موشٹر اس کے اوپر حملہ کر کے اسے گھائل کر دیتا ہے باقی سبھی اب اسے ہل کر نکلے جاتے ہیں اور اب وہ ہیبی کی سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اب کیا کرے ہیں ہیبی کی اب کافی گھبرانی لگتی ہیں اسے یاد آتا ہے کہ اس طریقے سے نیبل مر گئی تھی وہ یہ گلتی دوبار نہیں کرنا چاہتی ہے وہ اب میو اسے کہتی ہے پلیز ہماری محت کرو تو میو ابھی اب نیچے آ کروں سے کہتی ہے تم لوگ کو شرم آنے چاہے ہیں تم لوگ کو خود کی طاقت کے بار میں ہی نہیں پتا ہے جس کے بعد وہ سیدھے دا کر اس موشٹر کے اوپر حملہ کر کے اسے ایک ہی باری میں ختم کر دیتی ہے یہ دیکھ کر وہ سب ہی حرانو جاتے ہیں وہیں پر میو کہتی ہے کیا تمہارا ساتھی زندہ ہے جس پر وہ کہتے ہیں ہاں وہ بس گھائل ہو گیا ہے یہ سنگا میو کہتی ہے ٹھیک ہے پھر تو اس کا مطلب تم لوگ کو میری ضرورت نہیں ہے میں اس موشٹر کے میٹریل کو ہارویش کرنا چاہتی ہوں میری محت کرو وہ یہ بات بولی رہی ہوتی ہے تو یہ موشٹر کھڑا ہو کر اس کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے اسے میو کا کیمونو فٹ جاتا ہے لیکن جو اس کی جو چوٹ ہوتی ہے وہ تو کافی جلدی سے ریجنریٹ ہو جاتی ہے وہ اب کافی جاتا غصے میں آگا تھے اور اس موشٹر کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ینگ مانشٹر مارکوٹو کو یہ کیمونو کافی پسند آیا تھا اور تم نے اسے خراب کر دیا تمہاری حمد کیسے ہوئی ایسا بولنے کے بعد اس موشٹر کے اوپر کافی زیادہ حملے کر کے اسے پوری طریقے سے جلا دیتی ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگ واپس سے حیران ہو جاتے ہیں وہی پر میو تھوڑ سی دکھی ہو کر کہتی ہے لگتا ہے میں اس کیمونو کو تھوڑ سمیے کے لیے نہیں پہن پاؤں گی جس کے بعد ہم میو وہاں پر اپنی سلیپنگ پاور کو یوز کرتی ہے جس سے کہ سبھی لوگ سو جاتے ہیں تب ہی بیکی کا وولف بھا رہا رہا تھا اور میو کی طرف گھرانے لگتا ہے میو اب کہتی ہے مجھے یاد آگیا کہ ہم لوگ پہلے بھی ایک دوسرے سے لڑ چکے ہیں وہ اب اس وولف سے کہتی ہے کہ میں پہلے جیسی نہیں ہوں میں نے ابھی ابھی تمہارے ماشٹر کو بچایا ہے میں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گی تو اپنے ساتھیوں کو مت بتانا کہ اثریت میں میں کیا ہوں یہ سنگر اب وہ وولف بھی مان جاتا ہے اور اب اگلے سین میں ہی بیکی کو سپنے میں نیبل دکھائی دیتی ہے وہ دیکھتے وہ جری سے اڑ جاتی ہے اور دیکھتے کہ سائیڈ میں ایک لیٹر پڑھا ہے جسے میو نے لکھا ہے وہ اس لیٹر کو پڑھتی ہے اس میں میو لکھتی ہے کہ میں تمہیں اور تمہیں دوستوں کو سیگے میں لے آئی ہوں جب تم اٹھو تو کوزونو ہر ٹریڈنگ کمپنی میں آ جانا اور اب اگلے سین میں ہم لوگ ہی بیکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی پارٹی کو لے کر اس ہی ٹریڈنگ کمپنی میں آ جاتی ہے اور دیکھتے کہ میو نے نئے کپڑے پینے ہیں وہ کہتی کہ جو کیمونو ہیں میں اسے ٹھیک کر لوں گی وہ بس ہلکہ سا فٹ چکا ہے میں اسے ٹھیک کر دوں گی تبھی ہی بیکی اسے کہتی ہے کہ تم نے ہم لوگ کو یہاں پر اس لئے بولایا ہے نا جس سے کہ تم اس مونسٹر کے بارے میں ہم سے بات کر سکو میں نے تمہاری مرد مانگی تو تم مجھے کرٹیسائز کرنے والی ہو ہے نا تو میو کہتی ہے کہ میں تمہیں کرٹیسائز کیوں کروں گی یہ تو اچھی بات ہے کہ تم مرے نہیں میں تو بس تمہیں یہاں پر اس لئے انوائٹ کیا جس سے کہ تم کھانا بنا سکو میں تمہاری مرد کریں تو تم میری مرد کرو مجھے تھوڑا سا ٹائم دو سیکھ رہا سے وہ کیسے کھانا بناتے ہیں مجھے سکھا دو وہ سنگر ہی بی کی حران ہوتی ہے اور کہتی ہے کیا تمہیں بس اتنی سی مرد چیئے ہیں جس پر وہ کہتی ہے ہاں تو بھوڑی میو سے کہن لگتا ہے کہ لیکن ہم لوگ سیکھئے میں نیو ویپنز لینے کے لئے آئے ہیں اور ویشلینڈ کے اندر ٹریننگ کرنے آئے ہیں ہم لوگ یہاں ٹائم ویش نہیں کر سکتے ہیں تو میو کہتی ہے کہ تم اس مونسٹر تک کو نہیں ہرا پائے تو ویشلینڈ میں جا کے تم لوگ کیا ہی کر لوگے تم بس مونسٹر کا کھانا بن جاؤ گے وہ سنگر ہی بی کی کہتی ہے چاہے کچھ بھی ہو ہم لوگ کو طاقت با بننا ہے تو میو کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تم لوگ کے کیا ریزنس ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے اس طریقے سے بات بنے گی تب ہی بیرین ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ہم لوگ تمہیں لے وہ ویپنز بنا دیں گے جن کا یوز کر کے تم ویشلینڈ میں جا کے لڑ سکو سارے ایکوپنٹس بننے میں تین دن لگیں گے تو رات کے سمیے پر جب تم لوگ ٹریننگ کر رہے ہوگے تو میو کو کھانا بنانا سکھا دینا یہ سنگر میو کہتی ہے لیکن پھر بھی ان کے ویپنز سروائیول کے کوئی بھی گیرینٹی نہیں دیتے ہیں ان لوگ کے لئے وہاں پر جانا اب بھی خطرناک ہے تو بیرین کہتا ہے اگر تمہیں ان کی چندہ ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم لوگ تو اور اس کے ساتھیوں کو ان کے ساتھ بھیج دیں یہ سنگر میو کہتی ہے یہ تو کافی دادا اچھا ایڈیا ہے اگر وہ لوگ ہیبیکی کی پارٹی کے ساتھ جائیں گے تو ہیبیکی کی پارٹی زندہ بچے گی وہ سب سنگر ہیبیکی کہتی ہے ٹھیک ہے شکریہ ہم لوگ کی مہد کرنے کے لئے ہم اس آفر کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اب کچھ دنوں بعد میو کو دکھا جاتا ہے جو کی نائف کو یوز کرنے میں تھوڑی سی بہتر ہو چکی ہے لیکن جب ایک کو فورڈنے کا سمیہ آتا ہے وہ کچھ زیادہ اطاقیت یوز کر دیتی ہے اسے وہ کافی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر پا رہی ہے وہ دیکھ کر ہی بھی کہ اب اسے تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے جس کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ میو نے کچھ فروٹس کو رکھا ہے ڈیزرٹ کے طور پر وہ اب اسے کھا کر دیکھتی ہے اور سے وہ کافی زیادہ گندہ لگتا ہے وہ اب اسے کہنے لگتے ہیں کہ تمہارے ٹیسٹ کے سنسز کافی زیادہ بکار ہے تو میں انہیں امپروو کنا چاہیے اگر تم وہ کر لوگی تو تمہاری ککنگ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی وہ اسے ان کو میوہ خوش آتی ہے اور کہتی ہے اگر ایسی بات ہے تو ہم لوگ وہی کرتے ہیں اور اب یہاں پر یہ سب چیزیں بیٹھ رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف روشگارڈ میں مارکوٹو کو دکھا جاتا ہے جو کی ہوت پورٹ کھا رہا ہوتا ہے تب ہی شیخی مارکوٹو کو بتاتا ہے کہ ٹومو آپ کو ڈیمی پلین میں واپس آنے کے لیے کہہ رہی ہے وہ آپ کو کچھ ریپورٹ دینا چاہتی ہے تو مارکوٹو کہتے ہیں ٹھیک ہے ویسے بھی کافی سمجھ سے بات نہیں ہوئی ہے تو شیخی کہتے ہیں ہاں آپ جا سکتے ہو میں نے فورسٹ اور کو ارنجز کر دیا ہے وہ روشگارڈ کی شوپ کو ہینڈل کر لیں گے تو مارکوٹو کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے پھر بھی تھوڑی چندہ ہو رہی ہے یہاں شوپ کی لیکن کوئی نہیں اگر تم کہتے ہو تو میں جا رہا ہوں اور اب اگلے سین میں جیسے مارکوٹو ڈیمی پلین پر آتا ہے وہ کافی تدھر کنفیوز اور حیران ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آخر یہاں کیا چل رہا ہے اور اب اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم